اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو ہمارے موضوع سے بلکل ہٹ کر ہے آج میں آپ کو گاڑیوں کا دو ملکوں کے درمیان جن کی جن کی کٹھی سرحدیں ہیں دو ملکوں کے درمیان آپ کو بتاؤں گا اور آپ یقینا جب آپ ویڈیو دیکھیں گے انڈ تک آپ نے دیکھنی ہے اور آپ دیکھیں گے آپ یقینا مجھے کومنٹس میں بتائیں گے کہ اتنا فرق پوسیبل ہی نہیں ہے یہ آپ خوابوں کی باتیں کر رہے ہیں اتنا فرق ہو ہی نہیں سکتا کہ دو ملک کے کٹھے ہیں عوام ایک طرح کی ہے کھاتے پیتے ایک طرح ہیں ازاد ایک دفعہ ہوئے ہیں تو ان میں جو ڈیفرنس ہے گاڑیوں کی قیمتوں کا یہ میں آج گاڑیوں کی قیمتوں کا ڈیفرنس بتا رہا ہوں میں موبائل فون پہ بھی کروں گا میں وہاں پہ آٹے پہ بھی کروں گا اور سرچ کر کے آپ کے پاس معلومات کے لیے ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو اس بارے میں میں بتاؤں گا اس کو ریسرچ کرنے کا اس طرح ہوا کہ میں نے کل ایک گاڑی خرید دی ہے کل میں کال پرسوں کسی دن اس کا ریویو بھی آپ کو دوں گا کہ پٹرول کی پرائسز جس طرح بڑھ رہی ہیں تو ایک چھوٹی گاڑی کی ضرورت پڑ گئی اس کی جو پاکستانی سزوکی آلٹو ہے اس کی جو فیول ایوریج ہے وہ بہت اچھی ہے تو وہ لینے کا اتفاق ہوا تو وہ دوہزار بائس موڈل مجھے گاڑی ساڑھے چوبیس لاکھ میں ملی جو کہ ایک ہزار کلومیٹر چلی بھی ہوئی ہے تو ایک دن کسی سے سن رہا تھا کہ انڈیا میں یہی گاڑی تین لاکھ کیا میں نے اس جیس پہ یقین ہی نہیں کیا آج میں نے تھوڑی ریسرچ کی اس پہ اور آپ کے لیے میں نے وہ بالکل ایک پورا دونوں ملکوں کی گاڑیوں کا کمپیریزن کیا ہے وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں ہر گاڑی کا جو مین من پاکستان میں گاڑییں چلتی ہیں تو کمپیریزن کیا تو میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ اتنا ڈیفرنس ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ملک کا لوٹ سوٹ کر کے ہمارے ملک کا کیا حال کر دیا ہے ہماری کرنسی اس حد تک ڈی ویلیو کر دیا جب یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح پاسیبل ہو سکتا ہے کہ مطلب ہے ابھی میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سزوکی آلٹو جو دوہزار انیس میں نو لاکھ سے شروع ہوئی تھی نو اور گیارہ کے درمیان ٹاپ آف دا لائن گیارہ کا تھا اس کا جو ویڈیو تھا وہ اب جو ہے اگر ہم نے بزار سے وہ خریدنی ہے اویلیبل نہیں ہے جو سزوکی کا جو پلانٹ ہے جہاں پہ بنتی ہیں وہ بند ہو چکا ہے بزار سے اگر خریدنی ہے تو وہ اب کوئی تیس لاکھ روپے کی ملے گی انڈیا میں وہی گاڑی تین لاکھ روپے کی ہے آپ گوگل پہ جا کے اگر میری باتوں پہ یقین نہ ہے تو گوگل پہ جا کے آپ رسرچ کر لیں آپ کو سارا کچھ واضح طور پر پتا چل جائے گا تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کمپیریزن کر کے گاڑیوں مختلف گاڑیوں کی پرائسز کا اور اسی طرح ہی زمین اسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا جی ناظرین یہ میں نے لسٹ ایک منائی ہے رسرچ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو گوگل پہ جا کے آپ خود بھی رسرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالگہ رائی نہیں ہے سوزوکی سویفٹ ایک گاڑی آئی ہے پہلے بھی تھی لیکن نیا موڈل آب آیا ہے ہمارے ملک میں تو انڈیا میں اس کی قیمت چھے لاکھ روپے ہے اور پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے پینتی سے اکتالیس لاکھ روپے کے درمیان ہے ویریانٹ کا فرق ایک بیسک ایک ٹاپ آف دا لائن ہے لیکن اتنے میں مل نہیں رہی یہ کم از کم چالیس لاکھ روپے میں آپ کو مل رہی ہے اب ہم آ جاتے ہیں سوزوکی آلٹو میڈل مین کی سواری تھی عام بندہ خرید سکتا تھا اس کو جب تک یہ مہران تھی دوہزار انیس تک تو ہر آدمی کی پہنچ میں یہ گاڑی تھی سات آٹھ لاکھ روپے چھے لاکھ روپے تک مل جاتی تھی اب انڈیا میں اس کی قیمت ابھی بھی ساڑھے تین لاکھ روپے ہے اور انڈیا کی گاڑی آٹھ سو سی سی ہے اور تقریباً اس کا جو کیجی وزن ہے وہ بھی دو سو کیجی زیادہ ہے پاکستانی گاڑی کے ساتھ آلٹو کے ساتھ اگر کمپیر کریں اور پاکستانی آلٹو بائیس اور ستائیس لاکھ کے درمیان ہے اتنے میں ملتی نہیں ہے جو ٹاپ آف دا لائن ویریانٹ ہے وہ تیس لاکھ روپے میں مل رہا ہے اور جو میڈل والا ہے وہ پچیس لاکھ روپے میں مل رہا ہے اب ہم آ جاتے ہیں سوزوکی کلٹس پہ انڈیا میں سوزوکی کلٹس پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے کی ہے اور پاکستان میں یہ تیس سے پینتیس لاکھ روپے کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں سوزوکی بولان آپ اس کو کیری ڈبا بھی کہہ سکتے ہیں جس میں بچے سکول جاتے ہیں آپ لوگ بھی شاید گئے ہوں گے اس میں سکول تو انڈیا میں اس کی قیمت تین لاکھ روپے ہے اور پاکستان میں بیس لاکھ پلاس میں وہ مل رہی ہے اسی طرح سوزوکی ویگنار میڈل مین کی سواری تھی جو متوسط طبقہ ہے اس کی سواری تھی اس میں چار لاکھ روپے کی جو پرائس ہے انڈیا میں ہے اور اگر پاکستان میں بات کریں تو یہ بتیس لاکھ روپے کی ہے اس سے زیادہ ہی ملتی ہوگی اس سے کم میں نہیں ہے اب تھوڑی جو سڈان ہے اس میں آ جاتے ہیں ٹیوٹا کی یارس گاڑی ہے انڈیا میں قیمت نو لاکھ روپے ہے اور پاکستان میں اس کی قیمت پچاس لاکھ روپے ہو گئی ہے نو لاکھ اور پچاس لاکھ کا ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد امیر آدمی کی سواری آ جاتی ہے ٹیوٹا فارچونر تیتیس لاکھ روپے کی انڈیا میں ہے اور پاکستان میں ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کی ہو گئی ہے یہ گاڑی اسی کا ایک اور ویرینٹ ہے لیجنڈر تینتالیس لاکھ کا انڈیا میں ہے اور پاکستان میں ایک کروڑ پجتر لاکھ روپے پونے دو کروڑ کی یہ گاڑی ہے اب ڈبل کیبن ڈالا جو ہمارے امیروں وزیروں مشیروں کی لینڈ کروزروں کے پیچھے جو ڈالے ہوتے ہیں جس میں باڈی گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں یہ چونتیس لاکھ کا انڈیا میں ہے اور پاکستان میں اس کی قیمت ایک کروڑ انتیس لاکھ ہو چکی ہے یہ آپ غور کرتے جائیں اب ہم لینڈ کروزر پہ آ جاتے ہیں بیسیکلی تو یہ امیر آدمی کی سواری ہے لیکن بادشاہوں کی سواری ہے لیکن اس کو بھی کمپیر کر لیتے ہیں ہم کہ پاکستان اور انڈیا میں کیا پرائس ہے پاکستان میں جو لینڈ کروزر ہے اس کی قیمت انڈیا میں جو لینڈ کروزر ہے اس کی قیمت دو کروڑ رپے ہے اور پاکستان میں یہ گیارہ کروڑ رپے سے اوپر میں آتی ہے اب ہم ہونڈا پہ آ جاتے ہیں ہونڈا سٹی عام بندے کی پہنچ میں تھی چار پانچ سال پہلے تک اب ہونڈا سٹی انڈیا میں بارہ لاکھ میں اویلیبل ہے ابھی بھی اور پاکستان میں اکاون لاکھ رپے کی یہ گاڑی ملتی ہے اب ہونڈا بی آر وی ہے سیون سیٹر ہے انڈیا میں دس لاکھ رپے کی ہے اور پاکستان میں چھپن لاکھ رپے کی ہے یہ گاڑی ہونڈا سیوک جس کو آپ ریبون بھی کہتے ہیں مطلب اگر پر اس کا پرانا ویرینٹ دیکھا جائے تو ریبون کے نام سے یہ مشہور تھی اٹھارہ سو سی سی کی گاڑی ہے یہ پندرہ لاکھ کی انڈیا میں ہے اور پاکستان میں اس کی قیمت پجتر لاکھ رپے ہے لیکن اسی لاکھ سے اوپر آپ کو یہ ملے گی اب ایک نئی کمپنی تین چار سال پہلے جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی تو بہت سائی آٹو موبائلز کمپنیز جو ہیں پاکستان میں آئی تھی ان میں ایک کیا سپورٹج انڈیا میں اس کی قیمت اٹھ لاکھ رپے ہے اور پاکستان میں بہتر لاکھ رپے کی ہے اب شاید یہ کیا والوں نے اپنا جو پلانٹ ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دیا ہے جو ہمارے ملک کے حالات ہو چکے ہیں تو ناظرین یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے غریب آدمی سے وہ چیزیں دور کر دی ہیں اسی طرح اب گاڑیاں بھی کسی بندے کی پہنچ میں نہیں ہیں کہ وہ کوئی گاڑی لے سکے جی تو اب پتہ چلا آپ کو یہ کوئی اس کو مزاق میں ہنسی میں اڑانے والی بات نہیں ہے یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ انڈیا میں وہ چیز ایک روپے کی ہے فرض کر لیں اور ہمارے پاس وہ چیز ہمیں بیس روپے کی مل رہی ہے ایسا کیوں ہے اس پہ گوھر کریں اور جیسا میں جو ہماری ویڈیوز پراپرٹی سے ہٹکے ہیں میں آپ کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ گوھر کریں اور آواز اپنی اپنی الگ الگ سے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز میں جو یوٹیوبر ہیں وہ آواز بلاند کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آواز جائے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک صرف عوام ہی قربانی کا بکرا بنتی آئی ہے یہ حکمرانوں کو بھی قربانی کا بکرا بنائیں کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے حالات بھی سومالیہ جیسے سودان جیسے اور سری لنکا جیسے نہ ہو جائیں پٹرول کی اپنے لائنیں دیکھ لی ہوں گی جو پٹرول کی لائنیں لگی ہوئی ہیں پٹرول پمپے بجائے اس کے کہ قوم کی طرح ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اس بات پہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے پٹرول شارٹ ہو رہا ہے یا پٹرول کی قیمت چالیس سپے تیسر پہ بڑھ رہی ہے تو ہم ٹینکیاں برمانے کے لیے لائنوں میں لگ جاتے ہیں یہ ہماری قوم کا حال ہے قوم نہیں میرا خیال ہے یہ جانوروں کا ریورڈ ہے یہ قوم نہیں ہے یہ تو اس پہ کچھ غور کریں اور آئندہ جو ووڈ دینا ہے یا آپ نے جو حمایت کرنی ہے وہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لیے بہتر کون ہے ان کو ووڈ دیں ان کو جو آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں سے ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں اب تو تو عوام کے اندر جو سکت تھی چیزیں خریدنے کی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے بلکہ وہ ختم ہو چکی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے